تیر نہ پہنچا مجھ تک دیکھنا اب کے میرا دوست کا ماہ چیز تھا ہے سپیکر صاحب میں آپ کی توجہ ایک اہم مسئلے کی طرف دیرانا چاہتا ہوں اس ایوان نے مانا کہ ملاکن دیویجن کے چالیس لاکھ لوگوں نے پاکستان کے امن کیلئے اپنا گھر چھوڑا اس ایوان نے مانا کہ جو سواد سے جنازے اٹھے وہ پاکستان کے امن کیلئے اٹھے اس ایوان نے تصدیب جیا کہ جو پاکستان میں امن کی طرف ہم بڑھے اس میں سب سے زیادہ قربانیاں اس خطے کے لوگوں نے دیئے لیکن سپیکر صاحب چند دنوں سے جو سواد کے اندر ملاکن دیویجن کے اندر چیزیں ہو رہی ہیں اس سے جو ملک دشمن اناثر ہیں ان کو شرانگیزی پیلانے میں آسانی ہو رہی ہیں سپیکر صاحب اب یہ حالات یہ ہیں کہ پچھلی دو ہفتے سے سواد میں مختلف جگہوں پچھے پونس پڑے ہیں اور گاڑیوں سے ایک ایک شیری کو اتار دیا جاتا ہے خطار میں کرا کر دیا جاتا ہے گھنٹو انتظار کرنا پڑتا ہے اور بہت ہی مشکل وقت وہ گزر رہے ہیں سپیکر صاحب میں بات کرنا ہوں کہ جب خطوش حملہ ہوا سواد میں تو اس کی بات چک پوست ہر جگہ پہ قائم کیے گئے ایک ایک شیری کو گاڑی سے اتار دیا جاتا ہے خطاروں میں کرا کر دیا جاتا ہے گھنٹو خطاروں میں ہوتے ہیں اور لوگوں کو بڑی مشکلات کا ساندھا ہے وہ اس سواد کے لوگ اس ایوان سے سواد کر رہے ہیں کہ جو لوگ اس کے اوپر بھی شرنگیزی کر رہے ہیں جو وہ ٹرنٹ چلا رہے ہیں اور اداروں اور عوام کے بیچ ایک خلیج حال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ خلیج بڑھ رہی ہے اس لیے بولا یہ چاہیے کہ پیس نہ ہو کہ جو وہاں پہ مسائل ہیں ان کو دور کیا جائے ہمیں سیکیورٹی اپنی لوگوں کے عزیز ہیں ہمیں امن عزیز ہے اس ملک کا اگر کسی لیفٹرین ارسالان کا جنازہ اٹھتا ہے تو وہ بھی میرا پاکستانی بھائی ہے تو پاکستان کی تحف اس کیلئے اپنی جان کا نظرانہ پیچھ کرتے ہیں لیکن سواد لگر ایک شہری کا جنازہ اٹھتا ہے تو وہ بھی میرا بھائی ہے سبیکر صاحب ان چیزوں کے اوپر تہوچو دے کے جیچی کوشش کا جو مسنا ہے اس کو ہٹا دیا جائے اگر یہ جڑیٹ ٹیکنالوجی ہے آپ کے پاس ٹینرز ہے آپ کے پاس بڑے وسائل ہو سکتے ہیں اس کی درو امر کو یقینی بنائے جائے اگر آپ آلکستان سے کچھ دیشت کر پاکستان آتا ہے اور جو ٹھیکس اس وقت محصول ہو رہے ہیں تو آپ ہی اس کی روح کام کیلے کیوں کچھ نہیں کرتے اگر فارڈا میں آپ کو سسٹینگر پیچھتانا ہے تو ان کی ریپانس کی ریکلٹ نہیں کرتے سبیکر صاحب اس وقت پوری مالاکن ڈیویجن میں جو ایک کفیت ہے جو ایک خوصہ ہے اس سے دشمن میں فائدہ اٹھا رہا ہے وہ ساری مثالیں ہیں آپ نے دیکھا کہ نقیب اللہ مجھے شہید کیا کیا یہ آپ نے لوگ جو نعرے مار رہے تھے وہ کیا تھا؟ اس سے بھی اداروں اور عام میں ایک خلیج ہائے ہو رہی ہے نفرت میں بڑھائی جا رہی ہے دشمن ایجنسیا اس میں اپنا چردہ رہا کر رہی ہے اور ہمارے اندر بھی بیٹھے کچھ لوگ اس کو آپ کو اور زیادہ بڑھتا رہے ہیں ان چیزوں کو دھور کرنے کے لیے پہلے پیسہ ہونا چاہیئے سپیکر صاحب یہ دوچھے کوش کر گئے ہیں اور جو لوگ اپنی تصویر محسوس کر رہے ہیں سپیکر صاحب ایک نمی کے لیے سوچیں کہ آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ آپ کے گھر والے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی نظروں کے سامنے ایک ایک کروکار دیا جاتا ہے اس کو اکار میں کرا کر دیا جاتا ہے آپ نے کیا گزریگی وہ لوگ خود سوچ رہے ہیں کہ ہم ہی وہ ہیں جس نے پاکستان کے عمل کیلئے قربانیاں دی ہم ہی وہ ہیں جنگوں نے اپنے گروہ کو چھوڑا پاکستان کیلئے یہاں پر اس وقت میں روپ بیٹھے تھے بڑی تقلیرہ ہو رہی تھی کیا کوئی یہاں سے اٹھکے گئے تھا کہ ان لوگوں کو پوچھے کیا آپ کسی نے ان کے زاموں پر زاموں پر مرہم لکھنے کی پوچش کی تھی سپیکر صاحب ایک بڑی انکشار کی کیفیت ہے بڑا غصتہ ہے اور اس غصتے کو آپ کو یہ بھی پتہ ہونے چاہیے سپیکر صاحب ایک بڑی دیجئے کہ ہمارے اندر کچھ لوگ بیٹھ کے اس کو دشمن کی نظرے کی پرچار کرتے ہیں اس آپ کو پرکھانے کی کوشش کرتے ہیں ہم یہاں پہ بیٹھ کے تداروں کی کوشش کریں ہم یہاں پہ بیٹھ کے اس آپ کو بجانے کی کوشش کریں سپیکر صاحب اس آپ کو بجائیے راو انور کو بھی گریتا خاتمہ کیجئے اور جو ایک موسا شہید بھی آجے پیاد چکے اندر اس کا بھی تداروں کیجئے یہ چیزیں بڑھتی گئی تو غصتہ اور بڑھتا جائے گا غصتہ بڑھتا گیا تو پاکستان Thank you